بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج بہت یمی سی بہت ٹیسٹی سی بہت ہی ایزی اور سیمپل سی ہم ریسپی لے کے آئیں آپ کے لئے امید کرتی ہوں آپ کی میری ریسپی پسند آئے گی اور بہت آسان سی آئے گی اور مجھے تو بہت پسند یہ جانے کی ڈال مختلف قسم میں اکثر یہ چنے کی ڈال بناتی رہتی ہوں گی کیونکہ مجھے چنے کی ڈال اور ایک ماچ کی ڈال بہت پسند ہے چلے میں آپ کو اس کے ترقیب بتاتی ہوں جو بہت آسان سی ہے گی جو بہت آسان سی ہے یہ ایک پاؤں میں نے دال لے لیے گی چنے کی اور اس کو میں نے ایک سے دو گھنٹے میں بھیگ ہو دیا اب ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد بھیگ ہونے کے بعد میں نے اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دیا یا میں نے اس میں نمک ڈالائے گا جتنا آپ کھاتے اتنا آدھی سپون میں نے ہلیو ڈالیے گی ایک سپون میں نے اس میں لال مرج کا پوڈر ڈالائے گا اور اب اس کو گلے کے لئے ہم رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ میں نے دو گھنٹے پہلے ہی اس کو بھیگ ہو دیا تھا تو انشاءاللہ یہ جلدی گلے گی یہ میں نے کرلے لے لیے ہیں گے دیکھیں آدھا کلو میرے کرلے ہیں گے اس کو میں چھیل لوں گی اور کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ آدھا گھنٹہ میری ڈال کو ہو چکا ہے گا ککر کی بغیر میں ہمیشہ ڈال بناتی ہوگی کیونکہ مجھے ککر سے ڈل لگتا ہے گا اور یہ بہت جلدی کل جاتی ہے کیونکہ میں پہلے سے دو گھنٹے پہلے اس کو بھیگ ہو دیتی ہوں تو مجھے ایزی اور آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آدھا کلو کے قریب میں نے کرلے لیا ہیں گے اس کو میں نے کٹ کر کے دھو کے اور نمک سے دھو کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں دو عدد میں نے اس میں ٹیماٹر لیے آدھا کلو میں نے اس میں کرلے لیا ہے کٹی بھی میں چھے کی سپون حلدی عدی سپون سے بھی آدھی اور نمک اور ہری مرچے زیرا لیا ہے اور میں نے تقریباً چھے سے ساتھ عدد جو ہے لسن کے جوے لیا ہے جو بارک بارک ترچ کر لیا ہیں گے میں نے اب یہ دیکھیں دال میری پک چکے گی بلکل اور اس میں تھوڑا سا پانی رہ جائے تب میں نے دال کو تھوڑا بہت گھوٹے ہم نے آنا ہے تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت یہ دیکھیں ایک پیالے سے تھوڑا کم میرے اوئل ہے یا جیسے کہ نمک اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ویسے اوئل بھی ہم زیادہ کم کر سکتے ہیں کوئی کسی اوئل جائے تھا کھانے میں آتا کسی کے گھر میں کم کھانے میں آتا ہے اور اوئل کے اندر میں نے اس کو کرے لے ڈالیں گے اور میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا صرف اوئل کے اندر میں نے کرے لے ڈالیں نہ یہ کڑوے بنیں گے نہ یہ کچھے بنیں گے بہت مزے دار یہ بنیں گے مجھے گرنٹی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے دھولیں نمک کے پانی سا یہ میرے گرنٹی ہے کہ آپ اس کو نمک کے پانی سا دھولیں اور گرنٹی ہے اور پھر صرف اوائل کے اندر اس کو بھول لیں یہ ایسے میری گرنٹی ہے آپ کی جو ہیں قڑنیں نہیں ہوں گے ڈیوں صرف اوائل کے اندر میں نے دیکھا اس کو پلٹ کر لیں گے ڈھکنیں ڈھک کے ابھی پھر جو ہے میں اس کو بڑھکنے کور کر دوں گی تاکہ جب کور کروں تو پھر جو ہے میرے جو کریلے کچھے ہیں وہ بھی پک جائیں کور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دم پہ لگ جائیں کریلے ایک طریقے سے یہ دیکھیں پھر میں اولٹ اولٹ کروں گی دو بار میں یہ ہی کروں گی میکسیمون دو بار میں ان کو پانچ پانچ منٹ تلک کے لیے یوں ہی چھوڑ دوں گی تاکہ میرے کریلے گل بھی جائیں اور یہ اویل میں فرائی بھی ہو جائیں اچھا آپ دیکھیں دوسری دفعہ میں جب میں نے کیا کرا اس کے اندر ٹیمارٹر ڈال دی ہے اب یہ اویل آپ کو نظر آ رہا ہوا ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر میں نے زیرہ اور لسن جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دی ہے زیرہ اور لسن بس یہ دیکھیں اچھا یہ خاصی ہے تھے کہ ٹیمارٹر کو یوں میں ڈالوں گی اور اس کو کور کروں گی پانچ منٹ بعد دوبارہ دیکھوں گی ہر میں نے پانچ پانچ منٹ کا لگا لیاں بس یہ پانچ منٹ بعد میں نے دوبارہ ٹیمارٹر کو دیکھ آئے گا ٹیمارٹر گھل گئے سمجھ لیاں جس طریقے سے گھلتے ہیں نا کہ ان پر میند زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حلدی آدھی سپون سے بھی آدھی کٹیوئی مرچ آدھی سپون اور نمک حساب ہے ضرورت اور چار سے پانچ ہاری مرچ ہے بس زیادہ سپائسی نہ ہو جائے اس لیے آپ کو بتا رہی میں بار بار کہ ایک سپون جو ہے میں نے ڈال میں بھی مرچے ڈالیں اس لیے میں نے آدھا سپون پٹیوئی مرچے لیے اوپر سے ہری مرچے بھی لیے بس یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گی ٹیمارٹر میرے بون چکے ہیں اب اس کو ہمیں اور بھوننے کی ضرورت ہے جب تک ہم صحیح سے اس کو بھونیں گے نہیں نا تو پانی خوشک نہیں ہوگا اور اوائل اوپر اب یہ دیکھیں یہ پاس سے دس منٹ بعد میں نے دوبارہ جب دیکھا ہلکی آج پہ جب چھوڑا ہوا تھا تو ٹیمارٹر بھی اچھے سے گھل مل گئے اور ہمارا اوائل جتنا ہم چاہ رہے تھے جتنا ہم نے ڈالا تھا مک سب اوپر آ چکا ہے گا جب کسی کی بھی سالن بھوننے لگ جاتا ہے تو اوائل لازمی اوپر آتا ہے ابھی آپ میرا اوائل دیکھ لیں اچھا خاصہ ہے گا لیکن جب میں ڈال ڈال ڈالوں گی نا تو یہ اوائل کہیں نظر نہیں ہے کہ وہ ڈال جو ہے اوائل پی جاتی ہے گی ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری کریلوں کی بھاجی بن کے تیارے بھجیاں مل لیاں اس سے بھی بھجیاں کھا سکتے لیکن میں اس گندہ ڈال اٹھ کریے گی کرے لے اور چنے کی ڈال اچھے سے اس کو بھون لینا اچھے سے اچھے سے مراد یہ کہ اوائل پورا بہار آ جائے میں آپ کو دکھانے بھی لگی ہوں کہ اس کو بھوننے کا یہ ہی راج ہے کہ اوائل پورا چھوڑ دیں یہ ایک پاؤں میری جو ہے ڈال تھی بس اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی دو تین جو ہے وہ والے آ جائیں گی اس کے بعد ہی میں چولہ بھن کروں گی اس سے پہلے میں چولہ بھن بھی نہیں کروں گی تاکہ مکس ہو جائے مسالہ بھی مکس ہو جائے کرے لے بھی مکس ہو جائیں بہت مزیدار یہ کرے لے اور چنے کی ڈال بنتے گی ابھی آپ کو اوائل اس میں نظر آ رہا ہوگا لیکن اکسر اوائل جو ہے پی جاتی ہے چنے کی ڈال ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری چنے کی ڈال دے کو بن کے تیار ہے اور یہ ٹیسٹی بھی اتنی ہوتی ہے کہ آپ بس کھائیں گے اور کھاتے ہی رہ جائیں گے ماشاءاللہ سے آدھا کلو میں نے کرے لے لیے ایک پاؤں میں نے جو ہے سریف اسکندر ڈال 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 لیے گی یہ میں نے ہرہ دنیا ڈالا ہرہ دنیا تو کانوں میں جان ڈال دے تو ہے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے کرے لے اور چنے کی ڈال گیکن میں نے بہت مزے کے بہت ہی مزے کے بنیں گے اور مجھے تو بہت ہی پسند ہے چنے کی ڈال اس میں کرے لے میں نے ڈال دیا تو اور یمی سے بن گئے گے آپ لوگ ضرور ضرور اس کو ٹرائی کریے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی کیونکہ ہے ہی بہت پیاری ریسپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یمی سے ملتی ہوں میں بہت ہی جلد آپ کو اگلی ایڈے پہلا